دیجیٹل ٹیوریزم کی سپیسیفک تعریف کیا ہے؟ دیجیٹل دہشتگردی اصل میں ہے کیا؟ دیکھیں دہشتگردی اس سے پہلے جو ہم نے سنی دیکھی اور پاکستان اور خاص طور پر ساؤتھ ایشیا جس دہشتگردی کا شکار رہا اس میں ایک چیز ہوتی تھی کہ آپ کو کسی جگہ پہ جا کے انار کی پھیلانی ہے یعنی اگر میں نے کسی سپیسیفک ملک میں جا کے حملہ کرنا ہے تو مجھے ایک فورس چاہیے، مجھے ویپنز چاہیے، مجھے ایک پوری سٹریٹیجی چاہیے مجھے ٹینکس چاہیے، مجھے جہاز چاہیے ایک پورا پروسس انوالف تھا اس دہشتگردی میں دیجیٹل ٹیوریزم ایک تو بہت آسان ہے اور اس میں خرچہ کوئی نہیں ہے دیجیٹل ٹیوریزم اور کنونشنل دہشتگردی میں مین فرق یہ ہے کہ دیجیٹل دہشتگرد بغیر کسی ملک میں فیزیکلی پہنچے بغیر کسی ملک میں انٹر ہوئے، بغیر کسی ویپن کے ان کے پاس ایک ویپن ہوتا ہے جو سوشل میڈیا ہے، جو انٹرنیٹ ہے، جو فون ہے آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے، کسی بھی خطے میں موجود لوگوں کو اکسا سکتے ہیں کہ وہ سٹیٹ کے خلاف یا اس ملک کے خاص ادانوں کے خلاف کھڑے ہوں اور ان کے خلاف جنگ کریں یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں یا جو بھی کریں سو کنونشنل دہشتگردی میں آپ کو وہاں پہ پہنچنا ہے، وہاں پہ جا کے انہارکی پھیلانی ہے دیجیٹل دہشتگردی میں آپ دنیا میں کہیں بھی موجود کسی بھی خطے کے لوگوں کو اس کی سٹیٹ کے خلاف کھڑے کر سکتے ہیں اور مین فرق یہ ہے کہ جو انہارکی پھیلار ہے وہ شاید وہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن وہ اس سٹیٹ کے لوگوں کو اس خطے کے لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نکلیں اس ملکی حق گورنمنٹ کے خلاف یا اس ملک کے اداروں کے خلاف نکلیں اچھا فائزہ دیجیٹل دہشتگردی کو عالمی سطح پر سائبر کرائم کی اپ ڈیٹ اسطلاح کے طور پر دیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف دیجیٹل ٹیررزم کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں؟ دیکھیں پوری دنیا میں جتنی بھی آن لائن قوانین ہیں وہ گورنمنٹ کے خلاف ہی اس کی سٹیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں اور سائبر کرائم پوری دنیا میں اس کے قوانین ہیں پاکستان میں بھی اس کی بہت حد تک امپلیمنٹیشن ہیں لیکن پاکستانی کمنٹ کیونکہ بہت سارے معاملات میں ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ساتھ ڈائریکٹلی ان لائی زون نہیں ہوتی تو ان کو پھر فالو اپ کرنے کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں پوری دنیا میں اس قسم کے قوانین اگزسٹ کرتے ہیں جو ڈیجیٹل دہشتگردی کو کنٹرول کریں لیکن پاکستانی تانے بانے جو پاکستان میں سائبر دہشتگردی ہو رہی ہے ڈیجیٹل ٹیررزم ہو رہے اس کے تانے بانے پاکستان میں موجود بہت سارے لوگوں سے بھی ملتے ہیں اور انٹرنیشنلی بہت سارے ایسے لوگ جو باہر بیٹھ کے پاکستان میں سوشل میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں یا پاکستان میں سوشل میڈیا کی ایسی کیمپینز لانچ کر رہے ہیں یا چلا رہے ہیں جو اس ملک کے لوگوں کو اکسا رہے ہیں سٹیٹ کے خلاف فور انسٹنس بلوچستان میں بہت سارے ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹ انٹرنیٹ پر اگزسٹ کرتے ہیں جو پاکستان میں ہیں ہی نہیں جو انڈیا سے آپریٹ ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں بلوچوں کو کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے آپ کو بہار آنا چاہیے آپ کو یہ کرنا چاہیے اور وہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ان اکاؤنٹس پر تھوڑی سی ٹویٹ کرتے تھے بلوچی زبان میں ٹویٹ کرتے تھے لیکن وہ تھے پاکستانی نہیں سو بہت سارے ایسے فیمس ایکس کی اکاؤنٹس یا سوشل میڈیا کی اکاؤنٹس جو شاید آپ کی نظروں سے گزریں اور بہت ساری عام عوام اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتی لیکن وہ پاکستان سے نہیں آپریٹ ہو رہے ہوتے اچھا فال صاحب فائر وال کی تنصیب پر عوامی حلقوں سے کافی اترازات اور تحفظات آ رہے ہیں کہ اس سے انٹرنیٹ کی رفتار سست ہو جائے گی جسے فری لانسنگ اور آن لائن بزنس متاثر ہوگا آپ کیا کہتے ہیں اس سوالے سے دیکھیں پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فائر وال ہے کیا فائر وال ایک ایسا میکنزم ہے جو انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز کے پوائنٹ پر ڈیپلائی کیا جا رہا ہے نوملی ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی ریکویسٹ جنریٹ کرتے ہیں اپنے فون سے چاہے وہ فیس بک پہ ہے یا ٹویٹر پہ ہے وہ جاتی ہے آپ کے انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر پہ آپ کا انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر وولڈ وائی ویب سے وہ ڈیٹا فیچ کر کے واپس آپ کو آپ کے فون پہ بھیجتا ہے فائر وال ڈیپلائی ہو رہی ہے درمیان میں یعنی آپ کی ریکویسٹ پہلے جائے گی فائر وال تک فائر وال آگے انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر کو بھیجے گا وہ واپس آئے گی دوبارہ فائر وال سے گزر کے آئے گی اب اس سے ہوگا کیا اس سے ہوگا یہ کہ آپ اپنی ٹرافک کو کنٹرول کر سکتے ہیں گرمنٹ یہ دیکھ سکتی ہے کہ فلانی ریکویسٹ کس آئی پی ایڈریس سے آئی کس انڈویجول نے میٹ کی آئی پی ایڈریس سے آپ کے لوکیشن اور باقی چیزیں ٹریس ٹاؤن ہو سکتی ہیں انٹرنیٹ کی سپیڈ کا اس سے کیونکہ ابھی کلیریٹی نہیں ہے کہ گرمنٹ پاکستانی گرمنٹ جو فائر وال ایمپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے آئی ٹی منسٹی کے طرف سے ابھی تک اس پر کوئی کلیریٹی نہیں ہے یہ قیاس آ رہی ہیں ابھی تک چلنی ہے اس کی فنکشنیلٹی ہم تب ڈسکس کر پائیں گے جب ایمپلیمنٹ ہو جائے گی اور جب حکومت کی طرف سے ایک اعلام یہ آئے گا بٹ ابھی تک جو دنیا میں جتنی فائر والز ایمپلیمنٹیڈ ہیں ان کی ایمپلیمنٹیشن میں اور ان کے ورکنگ میکنزم کیا جا سکتا ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہو سکتی ہے بٹ وہ کیونکہ ابھی ایمپلیمنٹیشن فیز میں ہے اور جو ای کامرس یا ڈیجٹل دنیا پہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ ڈیفینٹل اس میں تھرٹ پہ ہوں گے کیونکہ ابھی تک کلیریٹی نہیں ہے اگر حکومت فیس بک پوری تو بند کرنا شاید پاسیبل نہیں ہے پاسیبل ہے لیکن بہت سارے لوگ اس سے پیسے کمارے ہیں اس لیے وہ ریزیسٹنس ہو گیا اگر اس کو بن کیا جائے لیکن سرٹن ایسے اکاؤنٹس سرٹن فیس بک پیجز وہ بلوک کیے جا سکتے ہیں یعنی کہ ایکس کھلنے کے چانسز بڑھ جائیں گے بٹ ایک سرٹن ایکس اکاؤنٹ جو ریاست مخالفتی پروپیگنڈا میں انوالف ہے وہ بند ہوگا سو انٹرنیٹ کی سپیڈ پہ ہم جب یہ ہوگا ابھی اپلیمنٹیشن فیز میں ہے تو شاید اس لیے انٹرنیٹ کی سپیڈ سو ہے بٹ مجھے نہیں لگتا کہ جب یہ اپلیمنٹ ہو جائے گی تو انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہوگی کیونکہ ریاست بھی تو وہی انہی انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر سے انٹرنیٹ لے رہی ہے جہاں پہ فائر وال اپلیمنٹیڈ بہت سے لوگ فائر وال اور نئے قوانین کو آزادی اظہار رائے کے خلاف حکومتی اقدامات قرار دے رہے ہیں آپ سے جانا چاہوں گی کہ ملک قوم اور شخصیات کے خلاف پروپیگنڈا روکنے کی کوشش سے آزادی اظہار کیسے متاثر ہوگا دیکھیں فری سپیچ اور سنسرشپ تو دیفینٹلی ممکن ہے اور جو حکومت اپنے خلاف کرٹیسزم نہیں برداشت کر سکتی اس کو پھر مجھے لگتا ہے کہ پاور میں نہیں ہونا چاہیے اور جو حکومت ابھی امپلیمنٹ کر رہی ہے کل کو یہی حکومت اس کا نشانہ بھی بنے گی جب نئی پارٹی حکومت میں آئے گی پوری دنیا میں اس قسم کے میکنزمز اگزسٹ کرتے ہیں پوری دنیا فائر والنگ یا سوشل میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے سعودیہ میں آپ واتس اپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ واتس اپ کالز نہیں کر سکتے UAE میں بھی آپ واتس اپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ واتس اپ کالز نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ واتس اپ کی کالز اینٹو انڈ انکرپٹیڈ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جن ہم کیونکہ already track کر رہے ہیں data so ہم whatsapp کی calls کی اجازت نہیں دے دیں کیونکہ وہ انٹو ان انکرپٹڈ ہے اس کا data کہیں store نہیں ہو سکتا but whatsapp کے قوانی مختلف ملکوں کے ساتھ ایسی treaties ہیں کہ وہ data sharing کرتے ہیں اگر state کچھ مانگتی ہے تو وہ دیتے ہیں اسی طرح چائنا میں بھی ایسا mechanism ہے چائنا میں آپ social media نہیں use کر سکتے جتنے باہر کے platforms ہیں وہ سب آپ استعمال نہیں کر سکتے لیکن جو state نے بنائے ہوئے ہیں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں سو پوری دنیا میں یہ exist کرتی ہے practice کیونکہ وہاں کی state کو بھی یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے خلاف criticism کریں جو آپ کا initial سوال تھا کہ censorship اور ازادی اظہار رائے وہ definitely impact ہوگی اور یہ اس وقت بہت بڑا سوال ہے کہ کیا state یہ کون decide کرے گا کہ میرے account سے کی جانے والی tweet جس کو میں criticism کہتا ہوں لیکن state اس کو ریاست مخالفتی propaganda کہتی ہے سو اس کے لئے کیا قانون بنے گا اس کے لئے کیا bill pass ہوگا اس کو پیکا کے through engage کیا جائے گا یا اس کے لئے کوئی نئے قوانین بنیں گے جیسے نئی عدالتیں بنی ہیں سو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو حکومتی اداروں سے میرا بھی ہے اور جب یہ implement ہوگی اس پہ ہمیں clarity ملے گی کہ یہ decide کون کرے گا کہ میرا تجزیہ یا میرا criticism آپ کے لئے the propaganda